معزز ناظرین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بڑھا آدمی مسلمان ہوا اور تابعین میں سے بنا اس نے اپنے زندگی گانہ گانے میں گزار دی تھی اس کی آواز بڑی اچھی تھی جب وہ گانہ گاتا تھا تو لوگ اس کے شدائی تھے اس کے گرد سیکھڑوں لوگوں کا مجمع ہوتا تھا اس کی آمدنی بے شمارت تھی اس کی اولاد نہیں تھی اور اس کی بیوی بھی فوت ہو گئی جب وہ بڑھا ہو گیا تو دانت گر گئے جس کی وجہ سے وہ گاہی نہیں سکتا تھا اس کی آمدنی کا ذریعہ ختم ہو گیا وہ مانگنے کے لیے واقف لوگوں کے پاس جاتا تھا وہ کچھ عرصے تو اسے دیتے رہے لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے بھی اس کو منع کر دیا جب سب دوستوں نے نہ کر دی تو کئی کئی دن تک کھانے کو نہ ملتا اس کو اپنی جوانی یاد آتی کہ میں اتنا حسین تھا میری آواز کوئل کی مانت تھی جب میں گاتا تھا تو ہزاروں لوگ میری آواز پر مرتے تھے اور میری جلک دیکھنے کو ترستے تھے لیکن آج میں دھکے کھاتا پھرتا ہوں اور کوئی بندہ مجھے ایک وقت کا کھانا دینے کو بھی تیار نہیں اس بڑھاپے کی کمزودی اور بھوک کی حالت میں اس کا دل بڑا ہی کھٹا ہوا اس نے سوچا کہ کاش یہ راتے میں اللہ کے لیے جاگا کرتا تو اللہ تعالیٰ تو مجھے کبھی اپنے دڑبار سے نادت کارتے لیکن میں نے تو اپنی جوانی زائیں کر دی نہ حسن و جمال رہا نہ مال رہا اور نہ ہی کچھ اور میرے پلے رہا اب میں رب کو کیسے مناؤں چنانچہ وہ اسی سوچ میں گم ہو کر جنت البقی میں چلے گئے اور کبروں کے درمیان ایک جگہ بیٹھ کر اپنی جوانی کو یاد کر کے رونے لگ گئے انہوں نے روتے روتے دعا مانگی رب کریم میں نے اپنی جوانی زائیں کر دی اب میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ میں آپ کے حضور پیش کر سکوں میرے موں میں دانت نہیں پیٹ میں آنٹ نہیں اب میں بڑا ہوں لاتھی کے سہارے چل کے آیا ہوں نہ آنکھوں میں بینائی ہے نہ کانوں میں شنوائی ہے اے مالک اب میں شرمندہ ہوں مگر یہاں آ کر بیٹھا ہوں تاکہ میں اپنی قبر کے قریب ہو جاؤں یہ باقیہ مولان عظیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آدمی اپنے گناہوں پر ناتی ہو اور شرمندہ ہو کر رویا تو اس کی آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھا تو دیکھا کہ سامنے سے ایک آدمی چلا آ رہا ہے جب اس نے دیکھا تو وہ امیر المؤمن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے اور انہوں نے اپنے سر کے اوپر کچھ اٹھایا ہوا تھا وہ ڈر گیا کہ اب امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ آگے ہیں وہ تو مجھ جیسوں کا دھرے سے انتظام کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی چند دھرے لگ جائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا اور کچھ آگے چلے گئے تھوڑی دیر کے بال لوٹ کر دوبارہ اس کی طرف آئے جب اس نے انہیں دوبارہ اپنے طرف آتے دیکھا تو اور زیادہ ڈر گیا کہ یہ پھر میری طرف آ رہے ہیں پتہ نہیں میرا کیا بنے گا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے وہ گٹھڑی اپنے سر سے اتار کر اس کے سامنے رکھی اور فرمانے لگے بھائی کھانا کھاؤ وہ بڑا حیران ہوا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ مجھے کھانا پیش کر رہے ہیں اس نے بھوچھا اے امیر المؤمنین آپ میرے لئے کھانا کیسے لائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دوپیر کا وقت تھا میں قیلولہ کر رہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا مجھے خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ میرا ایک دوست قبرستان میں پریشان بیٹھا ہے وہ بھوکا ہے عمر جاؤ اور میرے اس دوست کو کھانا کھلا کے آؤ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ اللہ کا دوست ہے چنانچہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ جو کھانا تیار ہو وہ دے دو اس نے کھانا باند دیا میں نے کہا کہ میں اللہ کے دوست کی طرف جا رہا ہوں لہذا کھانا ہاتھوں میں نہیں بلکہ اپنے سر پر اٹھا کے لے جاتا ہوں تاکہ اللہ کے دوست کا اکرام ہو سکے اس لئے عمر کھانا سر پر اٹھا کر آیا ہے اے اللہ کے دوست کھانا کھالو جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا اچھا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے رب کے سامنے توبہ کی تھی میرا پرودگار کتنا کریم ہے کہ اس نے میرے تمام گناہوں کے باوجود میری ندامت کو قبول کر لیا اور وقت کے امیر المؤمنین کو خواب میں حکم دیا کہ جاؤ میرے دوست کو کھانا کھلا کے آؤ اے اللہ تو کتنا کریم ہے اس بات کو سن کر وہ بڑا اتنا دھویا کہ وہیں روتے روتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی اللہ اکبر اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں جس طرح اللہ رب العزت قدردان ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی یہ صفت عطا فنماتے